سب سے پہلے تو آپ سے ہے کہ لازو جل آپ کے والد کو جنتوں میں جنہا اطاف فرمائے اور آپ کو سبر و جمیل اطاف فرمائے سونو بیس دن سے ٹیڈی صاحب ہوسٹیل میں ایڈ میں تھے اور تم نے بیس دن میں ان کے ساتھ رہی ہو ہر پل رہے ہو تو آپ کو تو امید تھی پہلے کہ ٹیڈی صاحب ٹھیک ہو دیں گے اور آپ ان کو امید دلاتے بھی تھے تو ٹیڈی صاحب کے کیا رویہ آگے سے آتا جب آپ ان کے ساتھ پاپ آپ جلدی ٹھیک ہو دیں گے بلکل وہ خوش ہوتے تھے بکایا کہتے تھے کہ انشاءاللہ دوبارہ میں شو پہ جاؤں گا تو کٹھے ہم مطلب ٹک ٹک اگرہ ہم بناتے تھے تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ دوبارہ ہم جا کے انشاءاللہ ٹک ٹک بنائیں گے بکایا جتنے میرے فینز ہیں میری طرح سے تم نے ان کا شکریہ دا کرنا میں تو اس ٹیم آئی سیو میں ہوں تو ایسیو میں تھے تو روم میں شفٹ کیا تھا ڈاکٹرز میں تو مجھے کہتے ہیں سورت یاسین لگا کے دو میں نے تقریباً تین سے چار دفعہ سنائی ہوں ابھی دیکھ فرنے سے پہلے آج کی دن کل کی دن خود انہوں نے مجھے کہا کہ سورت یاسین لگا دو تو میں نے وہ لگا کے دیئے تو اس کے بعد وہ سنتے رہے ہیں سننے کے بعد اچانک سے یعنی کہ وہ میڈسن گرہ ان کو لگی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد تھوڑی سی جیسے کہ بلیڈنگ نہیں ہوتی لیکن وہ نورمل سی تھی بلکل تو ڈاکٹر سے میں نے پوچھا تھا اس نے کہا یہ پہلے سے سٹیبل ہے لیکن یہ نورمل ہوگی مزید تم سونو کیا بننا چاہتے ہو آپ نے کبھی اپنی خواہش کے ظاہر کی کہ پاپا میں نے یہ بننا ہے اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو اپنی وش پوری کول میں پوری افرڈ لگا دوں گا بلکل ہم نے یہ نومبر میں ہی لندن جانا تھا کٹھے آپ نے پاپا نے ہمارا یعنی کہ پاسپورٹ وغیرہ بنا ہوا تھا تو باقی انشاءاللہ اللہ بہتر آخر میں سونو آپ طالق صاحب کے چاہنے والوں کے پیغام دیں گے آپ میں ان کو یہ کہوں گا کہ ان کی مفتریت کے لئے دعا کریں جتنی ہو سکے اور جتنے ان کے فینز ہیں جنہوں نے دعا کیا میں ان کا شکر بزار ہوں مجھے پاپا نے یہ کہا تھا کہ بیٹا میری طرح سے تم نے کہنا جب میں گھر جاؤں گا پھر میں اپنا ویڈیو پلیپ بنا ہوں